بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنیاد رکھیتی تھا اسی طرح آج اس ملک کو اس قوم کو آپ کی ضرورت دیا اور جس طرح ان کے ساتھ مادر ملک فاطمہ جنہ نے ساتھ دیا تھا اسی طرح میری بہن اور دفتر پاکستان مریم نواز شریف آج آپ کے شانہ بشانہ کھڑیے اور ہم انشاءاللہ دعا کو ہیں اللہ تعالی آپ کو اور ہماری بہن کو اور حمد اور جورت قطاع فرمائے دوستو کل سے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جو موصوف نواز شریف کو قائد اعظم اور مریم نواز کو فاطمہ جنہ سے تشبیح دے رہے ہیں وہ خود پاکستان مسلم ریق نون خانہ وال کی ایک رہنما ہے جن کا نام ران عبد الرحمن صاحب ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں اس طرح سے بات کرنا نہ کرتا اگر اس ویڈیو میں خانہ وال کا نام نہ جڑا جاتا کیونکہ خانہ وال کا نام جڑا گیا تو میں خانہ وال کا شہری ہوں خانہ وال کا رہائشی ہوں خانہ وال کا باسی ہوں میرا یہ فرض بنتا ہے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انہیں جواب دوں میں ان موصول سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کر نواز شریف جیسے مکرو انسان کو چور انسان کو اس کو آپ نے پاکستان کے بانی کا اجازہ محمد علی جنہ کے ساتھ جوڑا سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پر معذرت کرنی چاہیے اور ہم خانہ وال کے لوگ چھپنی بیٹھیں گے اس بات پر ہم کوئی مرجھائے ہوئے لوگ نہیں ہم ایجوکیٹڈ پیپل ہیں ہم ہمارے یہاں کے جو ینگ سرز ہیں وہ ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں ہمارا ایک سیاسی نظریہ ہے آپ نے کیا سوچ کر ایک مقروض شخص کو ایک چور کو آپ کو پتہ ان کی عزت کیا درون ملک آپ اگر جا کر پوچھے لوگ انہیں چور سمجھتے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر ان کو یہ مقام دے رہے کہ وہ پاکستان کے قائد عظم ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اور میں سمجھتا ہوں جو شخص آپ کی جماعت میں آپ کی اس بات کا دفاع کرے گا اسے بھی شرم آنی چاہیے اور دوسری بات آپ نے بات کی کہ مریم نواز کی دختر پاکستان آپ کو پتہ دختر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو تعلیم ہے وہ بہت کام ہے اس لئے آپ تعلیم پہ کام بھی نہیں کرتے دختر پاکستان کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آفیا صدیقی ہے دختر پاکستان جس نے پاکستان کی قوم کے لئے جنگ لڑی پاکستان کے مسلمانوں کے لئے جنگ لڑی انٹرنیشنل لیول پہ دختر پاکستان ہے آرفہ کریم رندھاوہ جس نے پوری دنیا میں مائکروسوف میں نو سال کی عمر میں جو ہے پہلی پوزیشن لے کر پاکستان کا نام روشن کیا یہ دختر پاکستان ہے یہ پلاما کوئن یہ دختر پاکستان ہوگی جو انٹرنیٹ پر میڈیا سل بنا کر لوگوں کی ذاتی زندگیوں کو اچھالتی ہے جو پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں مغلزات جو ہے انٹرنیٹ پر لکھتی ہے یہ دختر پاکستان ہوگی یہ ہماری قوم بیٹیوں کی رہنمائی کرے گی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ان دونوں عظیم شخصیات کے ساتھ ان دونوں کو جو ہے وہ جوڑا ہے آپ ان کی چاپلوشی میں جو مرضی کہتے ہیں لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ خانے وال کا نام یوز کرتے ہوئے خانے وال کا فورم یوز کرتے ہوئے ان نواز شریف کو قائد آدم کے ساتھ جوڑیں اور مریم نواز کو فاطمہ جنہ کے ساتھ جوڑیں اب آخری بات جو آپ کے میاں صاحب نے آپ سے اس ویڈیو میں پوچھا کہ کیا حالات ہیں خانے وال کے آپ نے کہا بہت اچھے حالات ہیں منتظر ہیں آنے دیں ہم منتظر ہیں وہ لٹر پلیٹ کریں گے ان کی کہ یہ یاد رکھیں گے خانے وال کی عوام کوئی سوئی بھی قوم نہیں ہے یہ غیور لوگ ہیں یہاں کے انہوں نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا لیکن مسلم لیگ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے ان کو حالات بتائے خانے وال کے کہ یہاں پہ کیا کارلگردگی ہے آٹھ تیس سال ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہوئے ایک یونیورسٹی نہیں ہے ایک میڈیکل کالیج نہیں ہے ایک نیشنل لیول کا ہسپتال نہیں ہے آپ میں ساتھ چلیں سرکو پہ خانے وال کی رانہ ساتھ آپ اور میں دونوں یہاں کے رہائش ہیں میں آپ کو لے کے چلوں گا اسی فورم پہ ویڈیو بناوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک سرک پہ دو دو سو ریڈیاں لگی ہوئی ہیں ایک ایک بکان کے بعد چار چار لوگ پھٹے لگا کے بیٹھے ہیں کیوں لگا کے بیٹھے ہیں ماسٹرز کے ڈگریوں لے کے لوگ دس دس پندرہ پندرہ ہزار کی نوکرییں ڈھونتے پھر رہے ہیں کیوں کیونکہ نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ انصاب ہے نہ کوئی انڈسٹری لگی ہے ہمارے شہر کے نوجوان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں کرائم کی شرعہ یہاں پر دیکھیں بے روزگاری کی شرعہ یہاں پر دیکھیں ابھی حالیاں بلگیاں نے ایک منصوبہ دیا ہے خانے وال میں انتیس کروڑ روپے آپ نے ان سڑکوں میں پھونک دی ہیں ایک بارش کے بعد یہ خانے وال کے عوام سن رہی ہے اور گواہ ہے ایک بارش کے بعد وہ سڑکیں بجری کا ڈھیر بن گئی ہیں وہ انتیس کروڑ روپے اگر آپ کسی تعلیمی دارے پر لگاتے نا تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم سارے تحریک انصاف کے ورکرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے وہ سڑکوں پر پھونک دی ہیں انتیس کروڑ روپے آپ کا یہ ویجن ہے کوئی سوچ ہے آپ لوگوں کی ایک تو آپ لوگوں کی کوئی ویجن نہیں موسیقی